السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایپل جوس کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے اور سکن کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ اور بھی اس کے فائدے بتاؤں گی تو بغیر ٹائم ویسٹ کی یہ جوس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایپل لے کر ان کو اچھے سے واش کر لینا ہے آپ چھلکوں سمیت بھی بنا سکتے ہیں اور ودہ اور چھلکیں بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کو چھلوں گی اچھی طرح سے اس کے اور فائدے یہ ہیں کہ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اس کے علاوہ کیلشیم کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے اس سے سکن بھی گلو کرنا شروع ہو جاتی ہے اگر یہ ڈیلی کھایا جائے ڈیلی اگر نہیں کھانا تو اس کا جوس بنا کر آپ ویک میں دو سے تین دفعہ پی سکتے ہیں اندر سے اس کے بیج وغیرہ بھی ریموو کر دیں گے اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں ایپل کھانے میں مسئلہ ہوتا ہے جو میں ایپل ہونا دے دندیا وڑ دا ہوں دا تو ایپل آپ کسی بھی فارم میں کھا سکتے ہیں مطلب جوس بنا کر پی سکتے ہیں یا اس کا شیک بنا کر یوز کر سکتے ہیں تو ایپل لازمی کھانا جائے اچھا اسے ہم نہ گرانڈ کریں گے اور یہاں پہ میں نے تین چمچ کے برابر چینی ڈالی ہے کیونکہ تین ایپل تھے تین چمچ کے برابر ہم نے چینی ڈالی ہے ایک چھتہی چمچ کے برابر کالا نمک ایڈ کیا ہے اور تین گلاس کے برابر ہی ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے دو تین آئیس کیو بھی اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی ہیں پانی مجھے کم لگ رہا تھا پانی میں نے مزید تھوڑا سا ایڈ کیا ہے یہ آلماس تین گلاس کے برابر پانی ہوگا اب اس کو اچھی طرح سے گرانڈ کر لیں گے ویسے تو بعد میں بھی ہم ایک دفعہ سٹین کریں گے کیونکہ پینہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو سٹین کر لیں گے سوید نمک مجھ سے مس ہو گیا تھا ایک چھتہی چمچ کے برابر سوید نمک کیوئے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے پھر سے ایک دفعہ گرانڈ کر لیا ہے تو اب ہم اس کو گلاس میں نکال لیتے ہیں یہاں بھی آپ ایک اور چیز کا اڈیشن کر سکتے ہیں اس کو مزید ہیلدی بنانے کے لیے آپ لیمن جوس ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک کلاس میں ہاف لیمن جوس ایڈ کر سکتے ہیں ویٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے لیمن جیسا کہ آپ کو پہتا ہے تو لیمن ڈال کے بھی آپ سرک کر سکتے ہیں اس سے اس کا مزید دوبالا ہو جائے گا تو یہی تھی آج کی مزیدار سی تھنڈی تھار سی ریسپی تو مزید آپ کے لیے جوسیز کی ریسپیز لے کر آوں گی تو اس لیے میرے چینل کے ساتھ جھوڑے رہے ہیں تو امید کرتی ہوں آج کی بھی یہ جوس کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اللہ حافظ